پروڑوں کے پیگز والی جوبز ہوں گی جو بلین ڈالر انویسمنٹ والی سٹارٹ اپس ہوں گے وہ کوانٹم کی دنیا میں ہونے والے ہیں سرکاریں فوکس کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں ایک انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا اور جب ایسا ہوتا ہے دوستو تو وہاں پر اپورچنیٹیز آتی ہیں جوب کی اپورچنیٹیز آتی ہیں سٹارٹ اپس کیلئے اپورچنیٹیز آتی ہیں انویسمنٹ کی اپورچنیٹیز آتی ہیں جلدی سے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جو کوانٹم کی دنیا ہے جو کوانٹم ٹیکنولوجی کی دنیا ہے اس کے اندر کیریئر ایمبیشنز لے کے بچے جو رہتے ہیں چاہے وہ ابھی سکول میں ہو اور ان کا ایک سپنا ہو یا کہ جو کوالیز میں بچے ہیں یا وہ بچے جو ابھی جوب پہ چڑھے ہیں تو کوانٹم کی دنیا کتنی یہ سیکٹر کتنا پرومیسنگ ہے کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے we are going to see that we are going to open the big field of quantum computing for all you guys آپ سبھی کے لیے رہے گا وہاں پر ہم کوانٹم کمپیوٹرز کو کیو بیٹ ٹیکنولوجی کو اس کی اپلیکیشن کو کس طریقے سے کوڈ کرتے ہیں کیو بیٹ کے لیے ہم کیسے کوڈ کرتے ہیں ان کا سرکٹ کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں ایکسپلور کرنے والے ہیں ہمارا جو رول رہتا ہے وہ ہے اکیڈمیا کا that should train educate the next generation of talent in quantum and related areas تو دیکھو تین آسپیکٹ ہم ایکسپلور کریں گے we are going to explore quantum computing we are going to explore quantum communication quantum communication جو ہے یہاں پر quantum کی distribution secure communication ایک وہ چینل جہاں پر آپ کی information کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا touch بھی نہیں کر سکتا اور information is the next currency information ہی تو سب کچھ ہے اس دنیا میں آج کی تاریخ میں تو بڑا فیلڈ ہے and quantum sensing یعنی highly improved highly sensitive sensors much more sensitive than the classical sensors بنایا جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک application directly space based بھی ہو سکتی ہے تو اب ان چیزوں کے اندر لیکن investment کتنا آ رہا ہے کون کتنا پیسہ ڈال رہا ہے تو وہ تو دیکھیں کہ کون کون سے دیش ہیں اور وہ جو دیش ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بڑی ساری list انڈیا کی بات کریں تو 730 million they want to invest جو ہمارا national quantum mission ہے اس کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر دیش نے کتنا invest کرا ہوا ہے بڑا نمبر ہے دوستو چائنا کا 15.3 billion ہے جرمنی 2.9 تھا یہ جو white میں ہے دوستو یہ 2023 سے پہلے کا ہے اور blue میں ہے جو 2023 میں invest کیا گیا تو یہاں دیکھو چائنا کا 2023 کا data ہمارے پاس نہیں ہے جرمنی نے جتنا 2023 تک invest کیا تھا 2023 میں اس کا کافی almost اس سے 80-90% invest کر دیا ہے just ایک سال میں United Kingdom نے تو ڈبل سے بھی زیادہ invest کر دیا ہے almost 1.6 times invest کر دیا ہے جتنا انہیں invest کیا تھا 2023 تک United States نے 3.8 billion invest کرا ہوا ہے 2023 سے پہلے ہی announce تھا ہیتنا کر آئے ابھی نئے announcement نہیں ہے South Korea 2.3 ابھی یعنی they have come new blue کا مطلب جو 2023 میں ابھی جو نئے نئے market میں players آئے ہیں if we go to India تو India نے 2023 سے پہلے 1 billion اور 2023 میں ابھی اپنے دیکھا تھا 700 million تو ٹوٹل 1.7 billion کا investment انڈیا نے کر آئے انڈیا کافی promising prospect لے کر آ رہا ہے کیوں لے کہہ رہا اپنے وہ بھی دیکھیں گے why in india we should be focusing on content technology کہ ایسا نہیں ہے دوستوں کہ انڈیا والے لوگ صرف انڈیا میں رہتے ہیں اس ہر دیش میں جتنے بھی ہاں نام لکھے ہوئے ہیں ہر دیش میں انڈیا پہنچ جائے گا ہو سکتا ہے don't know about china لیکن باقی جتنے بھی دیش ہیں وہاں پر اپنے researches پہنچ جاتے ہیں اپنے professionals پہنچ جاتے ہیں right now look here یہ جو number دیئے دوستوں یہ thousands میں number اب بات یہ آتی نا کہ quantum کا field جہاں پر اتنا سارا پیسہ invest کرا جا رہا ہے جہاں پر اتنی opportunities لائی کرتی ہیں چاہے میں بات کروں ہاں پر job کی میں بات کروں start up کیا کسی بڑی company میں join کرنے کی جو بھی یہ ساری opportunities لائی کرتی ہیں ان کے لئے eligible کون ہے تو اگر ہم دیکھیں اور ہم بات کریں quantum technology کی talent pool کی یہ number thousands میں یعنی approximately we can say this number says 91 thousand یہ ہے انڈیا تو European union کے بار انڈیا ہے فائن print میں دیکھیں تو وہ کون ہے وہ ہیں جن نے master level یا equivalent 2021 میں degree کر لی تھی ان کو یہ مانا جا رہا ہے کہ that is the talent pool کس میں bio chemistry chemistry electronics chemical engineering information communications technology mathematics statistics physics these are the fields کل ملا کے ساری field cover ہو جاتے ہیں اس کے اندر جب quantum technology کی بات کرتے تو انڈیا میں ہم اگر ہیں تو ہمارے لئے competition already بھڑ گیا ہے اب دیکھو اس کے کیسے بھڑ گیا وہ بھی دیکھتے باقی دیشوں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے اندر ابھی public investment سرکار نے 1.75 billion usd commit کر دیا ہے private investment 2.3 million usd ہے تھوڑا کم ہے پک کر رہا ابھی سرکار اس کو boost کر رہی ہے سرکار جیسے بھی space کا sector ہے سرکار نے بہت boost کے space کے sector کو then private players اس کے اندر آگئے ابھی ہمارے پاس start ups کی بات کریں companies کی بات کریں تو ہمارے پاس quantum computing کی 6 companies ہیں ہمارے پاس quantum communication کے دو start ups ہیں plan کیا ہے india plan کر رہا ہے there has to be around 60 research labs for quantum technology لیکن research labs آئیں گی اگر companies آئیں گی اگر 90,000 آئیں پول ہے جس کو ہم کو quantum technology کے لیے nurture کر نا ہے we need we need the connect کی ہمیں جو requirement ہے industry کی اور جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہمیں shape دینا پڑے گا quantum کے لیے right that is one big thing تو یہاں پر کافی tie ups کی بات ہو رہی national quantum mission میں یہاں پہ مجھے دکھرا ہے samsung کے ساتھ is bangaluru کا ہوا ہے iat bombay مجھے یہاں پہ دکھرا ہے یہاں پہ tech mahindra کا مجھے کچھ makers lab دکھرا ہے یعنی things are happening is 2023 2023 2023 2023 2023 what india is planning is indian government plan they are going to create 21 quantum hubs and 4 quantum research parks is is planning missions جہاں quantum distribution quantum secure communication dکھانا چاہتے satellite through اب یہ part ہے جو سب important رہتا اور اس کے اندر ہمارا جو رول رہتا ہے وہ ہے academia کا that should train educate the next generation of talent in quantum and related areas کیا specifically کوئی ڈگری ہو رہی ہی انڈیا میں quantum computing کی ہے quantum technology کی نہیں نہیں ہو رہی ہے ہمارے جو allied فیلڈ ہیں وہ chemistry electronics chemical engineering information and communication technology mathematics statistics and physics تو کیا کیا جائے وہ should be done اس کے علاوہ دیکھو کیا ہے research institutes ہیں اوکی ISE ہے IIT ہے گورنمنٹ اپنا پورا جوڑ لگا رہی ہے companies ہم بنائے جا رہے ہیں تو بھئی سب سے پہلے سرکار نے policies بنائیں پھر companies آئیں انہیں بولا کہ ہم یہ کام کریں وہ کام کریں سارا کام کریں research institutes کی مدد لی گئی بٹ کرے گا کون کام human resource وہ کہا سے آئے گا وہ academy دیتا ہے جو train کرتا ہے جو بتاتا ہے جو پڑھاتا جو skill up کرواتا ہے اب یہاں دوستو ہم نے چھوٹا سا initiative لیا ہے وہ initiative یہ ہے कی nimbus nimbus nے bit mesra کے ساتھ ایک mou sign کیا ہے جہاں پر ہم بچوں کو 30 سے 45 days کی summer training program run کرنے والے کس کے اوپر quantum computing کے اوپر اور mostly یہ جو پورا program ہے یہ hybrid ہوگا تھو اس کے دو موڈ ہیں ایک اس کا off line mode ہے off line mode میں students have to come to bit mesra jaipur campus ان کو jaipur campus پہ آنا ہوگا اور دوسرا جو ہے completely online mode ہے online mode میں you don't have to come anywhere وہ ہی ساری چیزیں جو offline mode میں چلے گی وہ online mode میں بچوں کا available ہوگی at the comfort of your home تو register کرنے کے لیے description کو check کر لینا offline کے اندر بھی یہاں پر دو ہمارے پاس offers ہیں جو bit mesra کے side سے ہمیں بتائے گئے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس 30 اس کے لئے prerequisites ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا ہے you should be ready to learn you should be ready to explore کیونکہ نیا field ہے سروی سے بتایا جائے گا اور اس کے اندر میں ہوں going to take lectures میں ہی سیکٹر کو ڈرائیو کون کرتا ہے every sector is driven by the money اب یہاں دیکھو دوستو تو ہم بات کریں اگر پیسے کی تو investments and ecosystem کی بات کریں تو 8.5 billion کا investment ہوا ہے recently یہ totally نہیں ہے کیونکہ چائنا تو already 15 billion کر چکا تو اتنا investment ہوا ہے جو کی why یعنی پچھلے سال سے 25% زیادہ ہو گیا 367 startups آئے ہیں quantum technology ecosystem میں global بات ہو رہی ہے یعنی یہ بہت ہی ایسا field ہے جس کو بھی nurture کرا جا رہا رہا ہے سرکار زیادہ پیسہ لگا رہی ہیں جیادہ investment سرکار کی سا رہا ہے right and total government investment announce کتھا ہو چکا ہے ابھی تک 42 billion usd یعنی اس sector کو پوری دنیا کی جتنی بھی دیشوں کی سرکار ہیں وہ push کری کو کی انہیں پتا ہے یہ بہت important ہے اس لئے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس کو سیکھنا ضروری ہے یہاں دیکھیں ہم تو تین segment quantum computing quantum communication quantum sensing quantum computing کی number سامنے دکھ رہے ہمیں it goes to few trillions تو یہ plan ہے کہ 2035 تک یہ بہت بڑا market ہو جائے گا یعنی اگر ہم اب بات کریں تو دو parallel segments ہیں ایک ہے ہمارا segment جو ہے space کا جو بھی اتنا بڑا ہونے والا ہے اور ایک ہے quantum کا جو اتنا بڑا ہونے والے اور quantum جو ہے وہ quantum communication and quantum sensing it correlates یہ parallel جلے گا space کے ساتھ اور اس کے لئے quantum computing requirements ہوں گی یعنی کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم اگر skill up کرتے ہیں تو ہم دونوں sectors کو explore کرا ہوں گے رہے تو جسے quantum computing ہم بات کریں 261 start ups ابھی تک 6.7 billion usd کا investment ہو چکا ہے quantum communications میں 96 start ups ہیں quantum sensing 48 start ups these are start ups یہ progress کی بات کر start ups ہے کر کیا رہے ہیں وہ تو اگر یہاں دیکھیں 4,763 patents were granted in 2022 جو کی پچھلے سال سے 1% بڑھے تھے یعنی اور زیادہ لوگ involved ہو رہے ہیں اس particular research میں and publications so publications were 42,155 جو کی پچھلے سال سے تھوڑا کم تھا یعنی کچھ research ہوا جس کو publish کیا گیا پھر اس کو convert کرا جا رہا ہے hardware کے realization کے اندر تو یہاں پر publications تھوڑے کم ہیں but patents زیادہ ملے یعنی ideas convert ہونے لگ گئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں right quantum capable talent تو master's degree program quantum technology کے 55 globally 55 ایسے programs ہیں جو offer ہو رہے ہیں جو quantum technology سے related ہیں and university جس میں quantum technology research group there are 195 یہ global ہے دوستو global انڈیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ IISC Bengaluru IIT Mumbai یہ کچھ specific institutions جو quantum technology پہ بہت زیادہ focus کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر count ہوتے ہیں but سارے بچے یہ ہی نہیں پڑھ رہے انڈیا کا پورا جو talent ہے وہ ان دو institutions میں نہیں جا رہا اور requirement کھا لیے دو پورا نہیں کر پائیں گے جب requirement آئے گی اسی کے لیے academia has to play big role جہا پر بچوں کو train کرا جائے بچوں کو بتایا جائے جیسے ہم نے internship پروگرم پلین کیا بچ میسرہ کے ساتھ ویسے ہی آکے فائن اب یہاں دیکھیں یہ کمپیریزن ہے کس کے ساتھ quantum technology کا generative AI جنرے AI نے تو imagination کو capture کیا ہوا ہے جنرے AI کے اندر ہم دیکھیں تو let's see here جنرے AI 2021 2022 2023 2023 میں دیکھیں تو یہ quantum کی لائن ہے 1713 یہ generative AI کی لائن ہے اب لگے کہ generative AI تو جیادہ بڑا field ہے right investment دیکھو 48,390 total investment بات ہو رہی ہے millions میں 48,390 million USD کا investment یہ تو بڑا number ہے but the thing is ہم compare کر تو volume ہو رہا ہے VC deals کا جو volume ہے جو quantum technology میں اب ہو رہا یہ وہ ہی ہے جو AI میں ہو رہا تھا جب AI revolution چالو ہوا تھا اس کا امتلاب یہ ہے کہ یہ اب nascent stage تو یہاں پر ہم کچھ بھی کریں گے with the tide we are going to grow a very interesting aspect of this particular segment ہر segment کا یہ aspect جب وہ بن رہے تب آپ اس میں train ہو جاؤ جب وہ پورا nurture ہوتا تب آپ export ہو جاتے ہو تو یہاں پر بھی دیکھیں وہ اگر تیار کرنا چالو کریں اپنے talent کو اپنی capabilities کو تو وہ skilling up ہمیں help کرے جب یہ segment اوپر اٹھنے والا ہے and for sure یہ اوپر اٹھے گا why we are so sure کہ یہ segment اوپر اٹھے گا یہاں دیکھو year on year year on year یہاں پر جو government کی funding ہے private public funding بڑھ رہی ہے یعنی سرکار بول رہی ہے کہ private players are not going to invest then we are going to support it and India میں to پورا kapura government support کر رہی because they want to create the whole infrastructure کیونکہ ہمیں compete کرنا ہے ان دیشوں سے بکوز یہ چڑھتی بھی technology ہے اس میں ہم سکتے جیسا ہمارے ساتھ space میں ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے achieve کر رہے everything takes time ہر چیز کو کچھ سمیہ چاہیے ہوتا ہے آپ skill up کرتے ہیں آپ اس کو سیکھتے اپنے idea کو پھر آپ اس idea کو plan کر execute کرتے اس کو ایک shape دیتے ہیں تب جا کر آپ کو investment کی جو ہے وہ بہار دیکھنے کو ملتی ہے ہم یہ کہ سکتے field of quantum computing for all you guys آپ سب ہم سب کمپیوٹر کو Qubit technology کو اس کی application کو کس طریقے سے code کرتے ہیں Qubit کے لئے ہم کیسے code کرتے ہیں circuit کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں explore کرنے والے ہیں اور اس میں support کر رہا ہے Bitmesra کا جاپور campus explore کرنا کو کوئی contact information مل جائے گی نہیں تو آپ کے سارے doubts وہ ہی ایک ساتھ ہی clear ہو جائیں گے ok دوستو like share and subscribe bell icon to bell icon see